جشنی بہارہ کے رنگ روحی اور زلہ انتظامیہ کے سنگ ملتان کے کی ایف سی چوک پر سپین کے آرٹس وال پینٹنگ میں مصروف ڈی سی مدوسری آسمالی نے بھی گیر ملکی آرٹس کی وال پینٹنگ دیکھی جشنی بہارہ کے موقع پر وال پینٹنگ میں حصہ لینا میرے لیے اعزاز کی بات ہے یہ کہنا ہے سپینش آرٹس کا انہوں نے مزید یہ کہا کہ پینٹنگ کرنا میرا شوق ہے مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پر پینٹنگ کر رہا ہوں اس موقع پر ڈی سی مدوسری آسمالی کہتے ہیں کہ پاکستان غیر ملکی لوگوں کے لیے پر امن ملک ہے اس حوالے سے مزید آپ کو بتائے کہ ایک جشنی بہارہ کے رنگ جو ہیں وہ روحی اور زلہ انتظامیہ کے سنگ ہے اب ملتان کے کی ایف سی چوک پر سپین کے آرٹس وال پینٹنگ میں مصروف ہیں ڈی سی مدوسری آسمالی بھی غیر ملکی آرٹس کی وال پینٹنگ دیکھنے پہنچے اسی پر بات کریں گے ادنان یاکوب ہمارے ساتھ موجود ہے جی ادنان اپڈیٹ کیجئے جی بالکل ملتان میں جشنے بہارہ کی جو تیاریاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے جو ملتان شہر کو خوبصورت طریقے سے سجایا جا رہا ہے چاہے داخلی راستے ہیں ملتان کے چاہے خارجی راستے ہیں اور مختلف جو دیوارے ہیں ان کو خوبصورت طریقے سے پینٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ملتان کے کی ایف سی چوک پر سپین کے ایک آرٹسٹ ہیں جو خوبصورت انداز میں اپنی جو ہے پینٹنگ کر رہے ہیں اور پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک میسیج جہ رہے ہیں ہم سب سے پہلے ان سے جانیں گے کہ یہ کیا پینٹ کر رہے ہیں مسٹر انٹونیو پلیز تیل اس what are you paint now on this wall now on this wall I am painting my impressions about the feelings of the world peace and the meaning of the world peace and just a combination of colors and shapes about these circumstances between the people here in multan and that's it what want do you say about the people of pakistan and on this occasion of jashinibhara people from pakistan has the better hospitality in the world really I've been in 35 different countries and probably pakistan it is the best one in the people try to give them the best and always the people here they treat me perfectly they took me to visit the places and very well how do you feel in multan very well in the festival in the spring festival spring festival spring festival میں اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال کر انتہائی ان کو خوشی ہوئی ہے ان کا passion ہے پینٹنگ کرنا سپین کے یہ آرٹیسٹ ہیں جو اپنا جو ہے یہاں پہ خوبصہ انداز سے پینٹنگ کر رہے ہیں اور jashinibhara کا جو ایک festival ہے اور اس میں بھرپور طریقے سے پارٹی سپیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ڈیپٹی کمیشنر ملتان ہیں وہ بھی ان کی جو پینٹنگ ہے وہ دیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ شہری بھی یہاں پہ موجود ہیں اور jashinibhara کا جو فیسٹیبل ہے اس کو بھرپور طریقے سے منائے جائے ٹھیک ہے بھرپور طریقے کی جا رہی ہے ادنان بتا رہے ہے اس حوالے سے وال پرنٹنگ بھی جاری ہے اور بھرپور طریقے کے حوالے سے زلہ انتظامیہ اور جو روحی کی انتظامیہ ہے وہ بھی بھرپور طاپن کر رہے تاکہ شہری اس فیسٹیبل سے خوب محضوظ ہو سکے جشنی بھارہ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ بھرپور ایک فیسٹیبل کی تیاریاں جاری ہیں جشنی بھارہ کے رنگ روحی اور زلہ انتظامیہ کے سنگ ہے ملتان کے کی ایف سی چوک پر سپین کے آرٹس وال پرنٹنگ میں مصروف ہے ڈی سی مدسری آس ملک بھی غیر ملکی آرٹس کی وال پرنٹنگ دیکھنے پہنچے آرٹس نے مزید کہا کہ جشنی بھارہ کے موقع پر وال پرنٹنگ میں حصہ لینا میرے لیے اعزاز کی بات ہے پرنٹنگ کرنا میرا شوق ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں پینٹنگ کر رہا اس موقع پر ڈی سی مدسری آس ملک نے کہا پاکستان غیر ملکی لوگوں کے لیے پورا امن ملک ہے اور پاکستان میں جتنی بھی دیگر مہمان آتے ہیں غیر ملکی آتے ہیں ان کو برپور سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے ان کو برپور یہاں پر عزت ملتی ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جشنی بھارہ کے موقع پر اس طرح غیر ملکی آٹس کا پینٹنگ کرنا ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر پاکستان کی ثقافت گوجاگر کرتے ہیں پینٹنگ کے ذریعے جشنی بھارہ کے سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے جشنی بھارہ کے رنگ روحی اور زلائی انتظامیہ کے سنگ اور برپور ملتان کی دباسی ہیں وہ اس فیسٹیول کے انتظار کر رہے ہیں برپور تیاری کی جا رہی ہے انتظامیہ اور روحی کی جانب سے تاکہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے جو ملتان کے مکین ہیں اور دیگر جو قریبی اصدا کے لوگ ہیں جو بھی پنجاب کے لوگ ہیں اس خوبصورت فیسٹیول سے خوب محضوظ ہو سکیں ڈی سی مدوسی ریاض ملک نے بھی گیر ملکی آٹس کی وال پینٹنگ دیکھی جشنی بھارہ کے موقع پر وال پینٹنگ میں حصہ لینا میرے لیے اعزاز کی بات ہے یہ کہنا ہے سپینش آٹس کا انہوں نے مزید یہ کہا کہ پینٹنگ کرنا میرا شوق ہے مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پر پینٹنگ کر رہا ہوں اس موقع پر ڈی سی مدوسی ریاض ملک کہتے ہیں کہ پاکستان گیر ملکی لوگوں کے لیے پر امن ملک ہے اس حوالے سے مزید آپ کو بتائے کہ ایک جشنی بھارہ کے رنگ جو ہیں وہ روحی اور زلائی انتظامیہ کے سنگ ہے اب ملتان کے کی ایف سی چوک پر سپین کے آٹس وال پینٹنگ میں مصروف ہیں دی سی مدوسی ریاض ملک بھی غیر ملکی آٹس کی وال پینٹنگ دیکھنے پہنچے ایسی پر بات کریں گے ادنان یاکوب ہمارے ساتھ موجود ہے جی ادنان اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل ملتان میں جشنے بھارہ کی جو تیاریاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے جو ملتان شہر کو خوبصورت طریقے سے سجایا جا رہا ہے چاہے داخلی راستے ہیں ملتان کے چاہے خارجی راستے ہیں اور مختلف جو دیواریں ہیں ان کو خوبصورت طریقے سے پینٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ملتان کے کے ایسی چوک پر سپین کے ایک آرٹسٹ ہیں جو خوبصورت انداز میں اپنی جو ہے پینٹنگ کر رہے ہیں اور پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک میسیج جہ رہے ہیں ہم سب سے پہلے ان سے جانیں گے کہ یہ کیا پینٹ کر رہے ہیں مسٹر انٹونیو پلیز تیل اس what are you paint now on this wall now on this wall i am painting my impressions about the feelings of the world peace and the meaning of the world peace and just a combination of colors and shapes about these circumstances between the people here in multan and that's it what man do you say about the people of pakistan and on this occasion of jashinibhara people from pakistan has the better hospitality in the world really i've been in 35 different countries and probably pakistan it is the best one and the people try to give them the best and always the people here they treat me perfectly they took me to visit the places and very well how do you feel in multan very well in the festival and in the spring festival and بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہے ادنان بتا رہے کہ اس حوالے سے wall printing بھی جاری ہے اور بھرپور تیاریوں کے حوالے سے ذلہ انتظامیاں اور جو روحی کی انتظامیاں ہے وہ بھی بھرپور تعاون کر رہے تاکہ شہری اس فیسٹیول سے خوب محضوظ ہو سکے جشنی بھارا کے حوالے سے آپ کو بتا رہے کہ بھرپور ایک فیسٹیول کی تیاریاں جاری ہیں جشنی بھارا کے رنگ روحی اور ذلہ انتظامیاں کے سنگ ہے ملتان کے کی ایف سی چوک پر سپین کے آرٹس wall printing میں مصروف ہے ڈی سی مدسری آس ملک بھی غیر ملکی آرٹس کی wall printing دیکھنے پہنچے آرٹس نے مزید کہا کہ جشنی بھارا کے موقع پر wall printing میں یہ پورا امن ملک ہے اور پاکستان میں جتنی بھی دیگر مہمان آتے ہیں غیر ملکی آتے ہیں ان کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے ان کو بھرپور یہاں پر عزت ملتی ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جشنی بھارا کے موقع پر اس طرح غیر ملکی آرٹس کا پینٹنگ کرنا ہمارے لیے بہت اچھی ایک اچھی بات ہے کہ اس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر پاکستان کی ثقافت گوجاگر کرتے ہیں پینٹنگ کے ذریعے جشنی بھارا کے سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے جشنی بھارا کے رنگ روحی اور زلائی انتظامیہ کے سنگ اور بھرپور ملتان کی دباسی ہیں وہ اس فیسٹیول کے انتظار کر رہے ہیں بھرپور تیاری کی جا رہی ہے انتظامیہ اور روحی کی انتظامیہ کی جانب سے تاکہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے جو ملتان کے مکین ہیں اور دیگر جو قریبی اصدا کے لوگ ہیں جو بھی پنجاب کے لوگ ہیں اس خوبصورت فیسٹیول سے خوب محضوظ ہو سکیں اور زلائی انتظامیہ کے سنگ ہے ملتان کے کی ایف سی چوک پر سپین کے آرٹس وال پینٹنگ میں مصروف ہے ڈی سی مدسری آس ملک بھی غیر ملکی آرٹس کی وال پینٹنگ دیکھنے پہنچے آرٹس نے مزید کہا کہ جشنی بہارہ کے موقع پر وال پینٹنگ میں حصہ لینا میرے لئے اعزاز کی بات ہے پینٹنگ کرنا میرا شوق ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں پینٹنگ کر رہا اس موقع پر ڈی سی مدسری آس ملک نے کہا پاکستان غیر ملکی لوگوں کے لئے پرامن ملک ہے اور پاکستان میں جتنی بھی دیگر مہمان آتے ہیں غیر ملکی آتے ہیں ان کو برپور سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے ان کو برپور یہاں پر عزت ملتی ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جشنی بہارہ کے موقع پر اس طرح غیر ملکی آٹس کا پینٹنگ کرنا ہمارے لئے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر پاکستان کی ثقافت گوجاگر کرتے ہیں پینٹنگ کے ذریعے جشنی بہارہ کے سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے جشنی بہارہ کے رنگ روحی اور زلائی انتظامیہ کے سنگ اور برپور ملتان کی دباسی ہیں وہ اس فیسٹیول کے انتظار کر رہے ہیں برپور تیاری کی جا رہی ہے انتظامیہ اور روحی کی انتظامیہ کی جانب سے تاکہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے جو ملتان کے مکین ہیں اور دیگر جو قریبی اصدا کے لوگ ہیں جو بھی پنجاب کے لوگ ہیں اس خوبصورت فیسٹیول سے خوب محضوظ ہو سکیں